بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این آدھر ویڈیو اور آج ہم اس پینٹنگ کا ٹوٹوریل بنائیں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہمارا یہ پارٹ ون ہے اس میں ہم بیک گرونڈ بنانا سکھائیں گے آپ کو اور بیک گرونڈ کے لیے آپ نے ساری کینویس کے اوپر پہلے شاور سے سپری کر لینا ہے اور آپ نے بریش کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ پانی کہیں پہ زیادہ کم نہ ہو آپ نے اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کا کلر اچھی طرح سے مکس ہو جائے کیونکہ اور سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے جو ہے پومرنٹ اورنج ہے اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے کونے پر لگا دینا ہے اور بریش کے ساتھ اس کو مکس کرنا شروع کر دینا ہے یہ چونکہ اکریلی کلر ہیں تو اکریلی کلر جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے جلدی جلدی آپ نے اس کو بنانا ہے آپ نے زیادہ ٹائم اس پر نہیں لگانا میں نے اسی لئے یہ ویٹ بھی کر دیا تھا تاکہ کلر آپ کے ویٹ رہیں اور جلدی مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا آپ نے سکارلیٹ جو ریڈ ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے مکس کرنا شروع کر دینا ہے اچھا ساتھ آپ نے پانی بھی لگاتے جانا ہے بریش کے ساتھ استعمال کر لیں یا شاور کے ساتھ استعمال کر لیں لیکن یہ سارا کام آپ نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اور تھوڑا جلدی کرنا ہے تاکہ آپ کے کلر اچھی طرح سے مکس ہوتے رہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے ابھی آپ لگائیں گے را سے آنا اور اس کو آپ برنٹ سے آنا ہے یہ یلو آکر ہے آپ نے اس کو لگانا ہے اور آپ نے اس کو مکس کرنا شروع کر دینا ہے دوسرے کلر کے ساتھ مکس کرنا زیادہ کام ہوتا ہے جو بین کام ہوتا ہے تاکہ آپ کا کلر مکسنگ ہو سکے کلر آپ کے الگ الگ نہ لگے اس کے بعد آپ نے یلو میڈ ہے وہ آپ نے لگایا اور اس کو آپ نے پانی کے ساتھ برش لگا کے آپ نے اس کے ساتھ برش بھی زیادہ سارے آپ نے رکھ لینے ہیں دو تین برشز آپ نے رکھ لینے ہیں یا آپ نے پانی زیادہ سا پاس رکھ لینا ہے تاکہ جلدی جلدی سے آپ اس کو واش کر کے دوسرے کلر کے ساتھ آپ مکس کرتے جائیں تو یہ بھی ہو گیا اس کے ساتھ ابھی آپ تھوڑا سا را سیاں نہ لگائیں گے اور یہ دارک کلر ہے اس کو لگا کے آپ مکس کریں گے اور یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک برش کے ساتھ کام کر رہا ہوں زیادہ برش استعمال نہیں کر رہا لیکن میں اس کو جلدی جلدی ساف کر لیتا ہوں اور فوری ساف کرنے کے بعد اس کو دوسرا برش کو اسی کے ساتھ استعمال کر کے ساتھ مرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں بلیک کلر ہم اوپر لگا دیں گے اور اس کو بھی مکس کر دیں گے میں پانی لگا کے پانی کا استعمال کر رہا ہوں ساتھ ساتھ برش کو ویٹ کر کے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ پانی آپ کا نیچے نکل جائے آپ کو تھوڑا سا اس کو آپ نے اتنا کو لگانا ہے کہ وہ مکس اپ ہو جائے بلیک کلر میں تھوڑا لگانا چاہ رہا تھا لیکن وہ زیادہ لگ گیا وہ مرچ ہو گیا زیادہ دھور تک چلا گیا لیکن کوئی بات نہیں ہم نے میڈ میں چکے ساری آیات لکھنی ہیں تو وہاں پہ بھی آ جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ راہ سے آنا اور لگا دینا ہے تھوڑا سا اور اس کو ہم نے مرچ کر دینا ہے یہ والی جگہ فل کریں گے بلیک کلر آپ نے اوپر تھوڑا سا مکس ای نہیں ہوا کیونکہ ہم نے یہاں پہ آیات لکھنی ہے تو اس پہ اور ہم شیڈنگ کے تھوڑ اس کو مرچ کر لیں گے اس لئے آپ نے اس جگہ کا خیال رکھنا ہے کہ وہ والی جگہ جہاں پہ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے وہاں پہ آپ کی رائٹنگ کے دوران یا شیڈنگ کے دوران ہم اس کو cover up کر لیں گے لیکن جو پاکی ایریا ہے جہاں پہ ہم نے رائٹنگ نہیں کر دی وہ آپ کی background considered ہوگی اور اب پینٹنگ آپ کا مکمل پینٹنگ کا حصہ شمار ہوگا وہاں پہ آپ نے بقاعدہ طور پہ اس کو complete کرنا ہے اس کے بعد ہم نے dark brown color ہم نے لگایا ہے اور اس کو آپ نے مرچ کرنا شروع کر دینا ہے اور پانی کے ساتھ استعمال کر کے آپ نے اس کو مرچ کر لینا ہے یہ چونکہ ایک سائیڈ آپ دیکھیں کہ تھوڑی اوپر والی سائیڈ لائٹ آ رہی ہے اور نیچے والی سائیڈ اس کی ڈارک آ رہی ہے یہ بھی آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ کلر امرجنس آپ کی کیسے ہونے چاہیے میں تھوڑا سا وائٹ اینڈ کروں گا اس میں ایک دو جگہ پہ وائٹ شیڈز جو آنے چاہیے آپ کے جیسے یہ والی ییلو کا ایریا ہے تو ییلو کے اوپر تھوڑا سا پہلے بلیک کر لیتے ہیں اندر والا ایریا جو ہے تاکہ یہ سارے کلر مکس ہو جائیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بن جائیں تو بلیک اور جو ہے وہ راسیاں نا ہم دونوں مکس کر کے اس کو لگا دیں گے یہاں پہ ہمارا مین رائٹنگ ہوگی تو یہ بیک گرانڈ بھی کنسیڈر ہوگی مین رائٹنگ کی بیک گرانڈ تو اس کو ہم مکس کر کے تھوڑا سا لگا دیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا بلکل پیور بلیک نہ ہو تھوڑا تھوڑا سا وہ آپ کا برونی شیپ رہے تو اس طرح سے اب ہمارا یہ بیک گرانڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی ہم نے ابھی مرج کرنا ہے دوسرے کلرز کے ساتھ تو میں تھوڑا سا وائٹ بھی لے رہا ہوں تاکہ وائٹ آپ کا شیڈ کہیں بھی ہو کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک سرکل بناوں گا تو اس کے لئے ہمیں جو نا وائٹ کلرز یہاں پہ چاہیے پانی اور لگا لوں میں اور وائٹ کلر یہاں پہ بھی تھوڑا سا لائٹ شیل اس کا دے دے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ ایک دو چیزیں جو آپ کو پہلے بھی بتا دی ہیں کہ آپ نے کلرز کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے انہیں کہیں پہ بھی آپ کیسا نہ ہو کہ ایک کلر دوسرے سے ڈیفرنٹ لگے اس کا فرق نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے میں نے اوپر نیچے ایک دو جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کا دے دیا ہے تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارا پارٹ ٹو جس بھی ہم رائٹنگ آپ کو سکھائیں گے وہ بھی دیکھنا نہ بھولی گے گا